اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن بروقت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوما مبارک چالیس سال ہوئی ایک شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارع حرام مقیم تھے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے طرف سے پہلا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گوہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر رکھ دیا گیا لیکن نبوت کے ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق دوسری طرف اللہ کے بندوں سے اللہ سے ہدایت کی سوغات حاصل کرنی ہے اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنی ہے ذمہ داری کے احساس نے لڑزا دیا عراقی چوٹیوں سے اترے اور امت کے ماں حجت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے گھبرے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے سورة حال بیان کی عید خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور غم خالی کا فرض اس طور پر ادا کیا جو انہیں حق تھا وداکر قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوہ نہیں کر سکتا ہے آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں لوگوں کی بوجھ کو اٹھاتے ہیں ناداروں کو کما کر لاکے دیتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں کام آتے ہیں بیوی سے بڑھ کر انسان کی مزاج و اخلاق اس کے شب و روز اس کی خوبیوں اور خامیوں اور اس کی نیکیوں کو تہیو سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا شوہر کے کردار پر اس سے بڑھ کر کسی کی گواہی معتبر مستند اور ششمدید نہیں ہو سکتی یہ بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں ہے اس واقعے میں بھی ایک اسوائی نمونہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے سماج میں کس کردار کا حامل ہونا چاہیے اور سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ اسے کیا سلوکو بڑھتا رکھنا چاہیے رشتداروں کے ساتھ مہمانوں اور آنے جانے والوں کے ساتھ غریب اور پریشان حال والوں کے ساتھ مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اپنے ہو یا پرائے یہی کردار ہے جو دعی کی بات میں وزن اور اس کی دعوت میں اثر پیدا کرتا ہے اس دعوت کے پیچھے عمل نہ ہو اخلاق نہ ہو انسان کی محبت نہ ہو اور کردار کی بلندے نہ ہو وہ ایک بے روح دعوت ہے وہ شیر نہیں بلکہ شیر کا مجسمہ ہے اور خون نہیں بلکہ اپسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوہ سے سرفراز کے گئے تو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ پہلے اپنے گھر اور خاندان سے تبلیغ دین کا آغاز کرو ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اعوذر عشیرات کل اقربین چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حاشم ابنو عبد المطلب کو کھانے پر مدعو کیا لوگ جمع ہوئے پھر ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا پھر ان کے سامنے دعوات اسلام پیش کی ابو لہب نے سختی سے انکار کیا اور برا بھلا بھی کہا خاندان کی دوسرے بزرگ عزیز بھی خاموش ہی رہے یہ بھی گویا اخلاق و مروت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوات سے انکار تھا اس مجمع میں ایک کم سن لیکن بلند حاصلہ اور حقیقت پسند جوان تھا جو کھڑا ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے ساتھ بھرپور مدد کا عہد کیا یہ جوان سیدنا حیرتاری رضی اللہ عنہ تھے معلوم ہوا کہ دعوت اصلح کے کام میں کوشش کرنی چاہیے ابتداء اپنے گھر اور خاندان سے ہو ایسا نہ ہو کہ آپ ملک میں لوگوں کو دعوت دیں شہروں شہروں قریہ قریہ واضح تقریر کریں آپ کے علم کا دور دور تک چرچہ ہو لیکن آپ برقی بلب کے بجائے مٹی کا چراغ ہو بلب اپنے قریب کو بھی روشن کرتا ہے اور دور کو بھی اور چراغ کی روشنی دور تک پہنچتی ہے لیکن اس کے گرد و پیش اندھیرہ رہتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اصلح کی طرف توجہ نہ دیں گے اور دوسروں کی اصلح کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً سوچنے والے سوچیں گے زبانے کھلے گی اور انگلیاں اٹھے گی شاید یہ شخص اپنے دعوت میں مخلص نہیں ورنہ ضرور تھا کہ اپنے بال بچوں کو اور گھر کے معحول کو بھی رہے راست پر لانے کی کوشش کرتا جب انسان کے دعوتی اصلح سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر کا مصداق ہو تو اس کے دعوت بے اثر ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی